بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں پہنوں اور بچوں آج کا جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خصوصاً ان لوگوں کے لئے ہے جو بہت لمبے لمبے وظیفے اور یہاں قرآن کی لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے آج میں آپ کو اس کے فضائل اس کی اہمیت اور اس کا وظیفہ بیان کروں گا چلیں بسم اللہ سے ہی اس چیز کو شروع کرتا ہوں حالانکہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے قرآن مجید کو پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دنیا کے کموں پیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ایک بات یاد اکے گا بسم اللہ الرحمن وحیم قرآن مجید کی آیت بھی ہے یہ سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو تو پھر اس خط کے اندر انہوں نے بسم اللہ رحمن وحیم سے ابتدا کی اور قرآن کے اندر بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں مجود ہے اور اکثر سورتوں کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے چلے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ سور فاتح کا ایک حصہ بھی ہے اور سور نمل کا بھی بہرحال یہ حصہ ہے بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھئے کہ اس کے اتنے زیادہ فضائل و پرکات ہیں کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے حوالے سے جو فرمایا اس کی ایک روایت میں اپنے ماجہ کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حدیث نمبر ہے 3286 میرے آقا نے فرمایا جس کھانے کو بسم اللہ رحمن وحیم پڑھ کر کھایا جائے اس میں برکت پڑھ جاتی ہے ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے مسلم مطمئن نہیں ہوتے کھانا کھا کر بھی تو میرے آقا نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو تو صحابی نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو یعنی بسم اللہ الرحمن وحیم پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں پر کر ڈال دے گا لہذا اگر ہم سب گھر والے کھانا کھاتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بسم اللہ پڑھنا نہ بولیے گا تو جب ہم کھانا کھائیں گے تو سیر ہو کر کھائیں گے شاید آپ نے بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں جنہیں ہمیشہ بھوک لگی رہتی ہے اور وہ کھانا کھا کر بھی مطمئن نہیں ہوتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور دوسری کے الگ لگ کھاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کو کیا بماری ہے اور وہ ہمیں بھی لگ جائے جی کچھ بماریاں ہوتی ہیں جو ایسے بھی لگتی ہیں لیکن وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے ہی لگیں گی ہر بماری کے تعلق سے سائنس یہ نہیں کہتی کہ وہ ایسے لگ جاتی ہے ہاں کچھ ہیں جو ایک سے دوسروں کو بماری لگتی ہے لیکن وہ بھی ہم سب کا عقیتہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے اس بماری سے محفوظ رکھے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ضروری ہے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے پانچ ہزار سات سو اکانوے میرے آقا نے ان اوٹھوں کو جن کو خارش پڑی ہوئی تھی اور بغیر خارش خجلی والے اوٹھوں کو باڑے سے الگ رکھا یہ تو احتیاطی تدابیر ہے جو میرے آقا نے بھی اپنائی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا بھی قیتہ یہی تھا کہ بماری دینے والا صرف اللہ ہے تو یاد ہے کیگا کہ ساتھ کھانے کے بہت فضائل ہیں میرے آقا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے بسم اللہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے یہ ابو دعوت کی حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو چھا سٹھ ہے کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہیں پڑی تو اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ دیکھئے حضیفہ رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ رحمان وآہم نہ پڑی جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے مثل یہ شیعاتین کیا ہیں کھانا آپ ضرور کھاتے ہو لیکن وہ بھی پھر آپ کے ساتھ کھاتے ہیں اگر آپ نے بسم اللہ رحمان وآہم نہیں پڑی اور جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شیعاتین کا اختیار جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں ہے رات کو جب آپ سونے سے قبل دروازے بند کرتے ہیں تو بسم اللہ رحمان وآہم پڑھ کر بند کیا کریں شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا نہ ہی اس میں سے غزر سکتا ہے شیعاتین پھر میں وہی آپ کو بیان کروں گے جنات وغیرہ شیعاتین میں یہ سب شیعاتین ہوتے ہیں تو جس دروازے پر جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو بسم اللہ رحمان وآہم پڑھ کر بند کر دیں تو اس میں ایک سے دو سیکنڈ شاید لگیں گے یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے چھوٹا سا ایک ہے یہ آپ اپنی روزانہ کی روٹین بنا لیں جب آپ نے دروازہ بند کرنا ہے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور کوئی بھی بری چیز آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گی یہ بغاری کی حدیث مغارکہ نمبر 5623 ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا رات کو سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کیا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازہ شتان نہیں کھول سکتا اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو جو شایاتین ہیں وہ چوروں کی مدد کرتے ہیں اور جب اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شایاتین طاقتیں چتنی بھی ہیں وہ چوروں کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پتیوں کو بجائیں اور جو بھی کھانے کے یا پینے کے برطن ہیں آپ ان سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھانپا کریں میں اگر آپ کو عام زبان میں کہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ماسٹر یہ ہے جس کو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو بس کوئی بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کر لیا کریں اور اس کام کو اللہ کے سبرد کر دیں اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3280 ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جب رات کا اندیرہ چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیعتین اور چنات پھیل جاتے ہیں مثلا جب اندیرہ ہوتا ہے دن اور رات ملتے ہیں یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کوشش کریں کہ بچوں کو گھروں کے اندر ہی روک کر رکھیں اور عشاء کے بعد پھر بچوں کو چھوڑ دیا کرو یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بچوں کو پھر جہاں مرضی باہر لے کر چاہ سکتے ہیں اور بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اور جب وہ برطن ڈھاپتے ہیں تو برطن ڈھاپنے کے لیے اگر پوری چیز نہ بھی ملے کچھ حصے ہی اس کا ڈھاپ دو تو یہ کیوں کہا میرے آقا نے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو ڈھاپ دیا کرو اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پورا نہ ڈھاک سکو تو کوئی چیز آڑی ہی رکھ دو یعنی اس کا کچھ حصہ ہی ڈھاپ دو کیونکہ جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ جراسیم اور بکٹری یہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر برطن پوری طرح نہ ڈکا ہو تو پھر بھی تو ان میں تاخر ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ جو وہ غائب کا ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈھاپنے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے اور اس سے ایک یہ بھی پتا چلا کہ بیماریاں آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی ازمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ بیماریاں اتارتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت اگر بسم اللہ الرحمن وحیمہ پڑھ کر نکلیں تو اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے اور جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن وحیم پڑھتا ہے شیطان کو اس سے اللہ کر دیا جاتا ہے آئیے حدیث کے الفاظ ابو تود کی روایت نمبر پانچ ہزار پچانوے ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں میرا پورا پورا توکل اللہ ہی پر ہے تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے تو جیسے ہی کوئی شخص یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی اور تو کفائیت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تجھ کو بچا لیا گیا اور پس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اسی طرح جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر 606 ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا آئیے حدیث کے الفاظ سنتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں مرد ہو یا عورت ہو وہ شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے تو جب بلی آدم بسم اللہ رحمان وحیم پردہ ہے تو انسان کی شرمگاہ اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے اور شیطان ان اوقات میں جب انسان اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہے شیطان اس وقت انسان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اس لیے حدیث میں ہے جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ تو اس کی دعا کیا ہے بسم اللہ رحمان وحیم اللہم انی اعوذ بکا من الخوبصی والخبائص اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنریوں سے یعنی جب آپ لوگ کپڑے تبدیل کیا کریں تو کوشش یہی کریں کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ رحمان وحیم پڑھ لیں اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے سارے کام جو ہے جتنے بھی پورے دن کی ابتدا ہے آپ کوشش یہ کریں میرے بھائی بہنوں اور بچو آپ بسم اللہ رحمان وحیم پڑھ کے کیا کریں بسم اللہ کی بہت فضیلت ہے یہ اللہ کے اپنے نام سے ہے اس کو ہم اسم آزم بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کی فضیلت اور ایسے ہی فضائل بیان کروں تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تلہ دیکھئے گا کہ میرا اللہ کس طرح آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرتا ہے یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے ہے چھوٹا سا اور بہت زیادہ کوئی وقت نہیں لگے گا تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں پانچ وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے ہاں جب اللہ کی طرف سے آپ نماز نہ پڑھ سکیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب آپ پاک اور صاف ہو مرد اور دونوں آپ پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور اس وظیفے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر کیارہ کرمت و دودہ ابراہیم نماز والا پڑھنا ہے پھر آپ نے صرف ایک مرتبہ آعوذ باللہ ہم نے شیطان و آجیم پڑھنا ہے پھر آپ نے بارہ سو مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پادل نماز عشاء تو یہ ہر مرتبہ اور عورت ہر بچی بچہ سانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اور پھر جیسا میں اپنے بہت زیادہ وضائف میں کہتا ہوں کہ ایک پانی کا برطن ساتھ ملا کریں جب وہ وظیفہ بارہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو اس پانی پہ پھوک ماریں اور وہ پانی اپنے سر کو لگائیں خود پیئیں اپنے جس کمرے میں اپنے گھر میں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں چاروں کونوں پہ دیواروں پہ چھڑکیں آپ نیچے نہیں اس جگہ پہ اپنے کتنی چھڑکنا جہاں پہ پاؤں آتا ہو یا نباک جیسے واشوں اور باتروم وغیرہ اور باقی سارے کمروں میں بھی اس کے چھیٹے لگائیں اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کے لئے آپ دعا کریں اور دوران وظیفہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لئے یہ کم بہت مشکل ہے روزگار کا ہے شادی کا ہے یا کوئی بھی مسئبت ہے کوئی بھی مشکل ہے یا پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گا میرا اللہ کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن وحیم ان وضائع میں سے ہیں جو ہر کام کے لئے اور ہر مقصد کے لئے ہوتے ہیں تو کسی بھی وظیفے کا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک ٹائم مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو اب چلتے بڑھتے بھی پڑھیں اور ایک جگہ اور وقت مقرر کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی وظیفے و عمل کا جو رزلٹ ہے تو وہ ایک ہفتے کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو اس وقت تک پڑھتے ہیں جب تک آپ کا مقصود آپ کو حاصل نہیں ہو جاتا میرے عزیز بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر مسئبت ہر مشکل پرشانل سے محفوظ رکھیں آمین اس ویڈیو کو لائک سبسکرپ اور شیئر روح کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے عزیز فرامل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ